اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ایڈوکیشنل چینل اصحاب کاف کون تھے ان کی تعداد کتنی تھی ان کے نام کیا کیا تھے اور وہ کتنا عرصہ ستے رہے تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہیت ابتر ہو گیا لوگ بتپرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بتپرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصا ان کا ایک بادشاہ دکیانوز تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بتپرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو مار ڈالتا تھا اصحاب کاف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بتپرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیانوز کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک گار کے اندر پناہ گزیر ہوئے اور سو گئے تو تین سو برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں سوتے رہ گئے دکیانوز نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ گار کے اندر ہیں تو وہ بے حد نراض ہوا اور فرط غیظ و قضب میں یہ حکم دے دیا کہ گار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی گار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دکیانوز نے جس چکس کے سپورد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا اس نے اصحاب کاف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقع ایک تختی پر کندہ کرا کر تامبے کے صدو کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی کچھ دنوں کے بعد دکیانوز وادشاہ مر گیا اور سلطنے بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بہدروستہ تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اور خداوند قدوس عزوجل کے دربار میں نہیت بے قراری کے ساتھ گریہ زہری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ عزوجل کوئی ایسی رشانی زہر فرما دیتا کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ برنادم ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور سابقہ بحکم الہی اپنی نین سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مچھول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یلمیکیا سے کہا کہ تم بزار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہیت خموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دکیہ نروس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے غار سے نکل کر بزار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے اور لوگ الانیہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑ رہے ہیں یملیکیا یہ منطر دیکھ کر میں بحیرت ہو گئے کہ یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا ہے پھر یہ ایک نن بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دکیہ نروس ہی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سفرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گو شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہا ہے جملیخیہ نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے یہ ہمارا بھی روپیہ ہے حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لے کہ روپیہ تمہارا ہے یہ سکہ تین سو سال پرانا ہے اور برسو گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ عقد حل ہو جائے یہ سن کر جملیخیہ نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دکینوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس کا نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہاں سیکڑو برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بتپرست تھا جملیخیہ نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر پا گئے ہیں میرے ساتھ ہی قریب ہی کہ ایک گھار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں چنانچہ حکام اور امائیدین شہر کثیر تعداد میں اس گھار کے پاس پہنچے جب ان کی وفسی میں دیر ہوئی تو لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید جملیخیہ گرفتار ہو گئے اور جب گھار کے مو پر بہت سے آدمیوں کا شور ہو گا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دکینوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لئے آن پہنچی ہے تو یہ لوگ نہیت اخلاص کے ساتھ ذکر الائی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے حکام نے گھار پر پہنچ کر تابع کا صندوق برامد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑا تو اس تختی پر اساب قاف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لئے دکینوس بادشاہ کے خوف سے اس گھار میں پناہ گزین ہوئی تو دکینوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو گھار میں بند کر دیا ہے ہم یہ حال اس لئے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ گھار کھلے تو لوگ اساب قاف کے حال پر متعلہ ہو جائیں حکام تختی کی عبارت پڑ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی فوراں ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور امائدین شہر کو ساتھ لے کر گھار کے پانس پہنچا تو اساب قاف نے گھار سے نکل کر بادشاہ سے معانکہ کیا بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی زہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا ہے اساب قاف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہ کی فائدت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سپورد کرتے ہیں پھر اساب قاف نے اسلام علیکم کہا اور گھار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفا دے دی بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اساب قاف کی مقدس مہیتوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اساب قاف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ گھار کے موں تک جا سکے اس طرح اساب قاف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا پھر بیدروس بادشاہ نے گھار کا موں پر ایک مسجد بنوا دی اور سلانہ ایک دن مقرر کا دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لئے آیا کریں گے یہ واقعہ تفسیر خادان کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے ترجمہ قرآن تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں کم لوگوں میں سے ہوں جو سابق ایف کی تعداد کو جانتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ سابق ایف کی تعداد ساتھ ہے اور آٹھوں ان کا کتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابق ایف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ ہے کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کی کنارے والی ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رام دے اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یابی کے سمان کر تو ہم نے اس گار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں وہ کچھ جو ان تھے اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو حدیت بڑھائی اس سے اگلی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کا پورا پورا حال بیان فرمایا ہے جس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے اصحاب کاف کے نام ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی رویت ہے کہ ان کے نام یہ ہے یملیکیا مکشلینہ مشلینہ مرنوش دبرنوش شازنوش اور ساتویں چروہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام صحاب کاف کتنے دنوں تک سوتے رہے اور وہ اپنے گار میں تین سو برس ٹھہرے نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم تین سو سال کے متعلق تو جانتے ہیں کہ صحاب کاف اتنی مدتہ گار میں رہے مگر ہم نو برس کو نہیں جانتے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو اور قرآن مجید نے کمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے اور شمسی سال کے ہر سو برس میں تین سال کمری بڑھ جاتے ہیں دوستو آئی کی ویڈیو اتنی ہی ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا دیر سارا خیال رکھنا السلام علیکم اللہ حافظ